ساؤتھ انڈیا کی ایک ایسی ریسپی ہے جو ہر اسٹیٹ میں پسند کی جاتی ہے وہ ہے رسم اسے بنانا جتنا آسان ہے اتنا ہی یہ ٹیسٹی اور فائدہ مند بھی ہے اور میری مانیے تو آپ بھی اسے ایک بار اسی طریقے سے بنا کر دیکھئے آہا ہا مزہ ہی آ جائے گا ہائی ایوریون پونم ہے اور ویلکم ٹو رسوئی بیہار کی تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے لائک کرے اور اپنے فرنس فیملی میں ویڈیوز کو جرور سیئر کریں رسم بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم رسم کا مسالہ بناتے ہیں تو رسم مسالہ بنانے کے لیے میں ایک پین میں لی ہوں ان سب کو ہم بلکل لو فلیم پر ایک دم دھیرے دھیرے سے بھون لیں گے ہلکی خسو آنے تک بہت زیادہ نہیں مسالے کو ہم جلائیں گے بلکل لو فلیم پر ہلکی خسو آنے تک اسے ہم بھون لیں گے جب تک مسالہ تھنڈا ہو رہا ہے تب تک ہم آگے کا تیاری کر لیتے ہیں تو میں یہاں پہ چاٹ ٹماٹر لی ہوں یہ ٹماٹر دیسی ٹماٹر ہے اور یہ ٹماٹر دیسی ٹماٹر جو ہوتا وہ تھوڑا کھٹا ہوتا ہے اور رسم کے لیے بلکل پوفیکٹ ہے کیونکہ رسم میں تھوڑا کھٹا تھوڑا میٹھا ہر چیز کی بلکل بیلنس کمبینیشن ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ میں نے رفلی ہی چاپ کر لیا ہے ٹماٹر کو پانچ سے چھے کلی لہیسن کلی ہوں پھر ہاف انچ ادرک سب کو تھوڑا رفلی ہی چاپ کر لیں گے اور ایک چھوٹا پیاز اسے بھی ہم اسی طرح سے رفلی چاپ کر لیں گے پھر ایک سپرنگ کڑی پتہ اور پھر ایک کھلوٹے میں ہم پیاز ادرک اور لیسن کو کوٹ لیں گے یہ رسم اپنے آپ میں ہی ایک میڈیشین ہے جو کی سردی جکام کے لیے بلکل پوفیکٹ ہے آپ مسالے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہو کتنا یہ ایک فل آف میڈیشین ہے سردی جکام کے لیے اور یہاں پہ مسالہ ہمارا تھنڈا ہو چکا تھا تو ہم جار میں اس طرح سے ڈال کر اور بہت فائن پودر نہیں بنائیں گے بلکل ہلکا دردرہ ہی رکھیں گے تاکہ اس کا جو بھی نیچرل وائل ہے وہ لوک رہے تو یہاں پہ میرا مسالہ بھی بن کر ریڈی ہو گیا چلیے اب بناتے ہیں ہم رسم تو اس کے لیے میں ایک ٹیویل سپون سرسو کا تیل لی ہوں ون ٹی سپون کالی والی سرسو رائی اور ایک سکھی میچ اور جو ہم نے پیاز لہسن ادرو کو کوٹا تھا وہ ڈالیں گے اور ایک سپرنگ کری پتہ کری پتہ تو جائے گا ہی جائے گا کیونکہ یہ ساؤتھ انڈیا کا ریسپی ہے تو کری پتہ تو مست ہی ہے اور کری پتہ بھی اپنے آپ میں ایک میڈیسینل بینیفٹ ہے تو ہلکا سا جب اس سے خسبو آنے لگے گی پھر ڈال دیں گے ٹماٹر اور ٹماٹر کے آتے ہی آپ کو تو پتہ ہے ہمارا آئے گا نمک پھر سب کو مکس کر کے اسے ڈھک کر چھوڑ دیتے ہیں تب تک تھوڑا سافٹ ہو جائے گا گل جائے گا اور یہاں پہ میں نے جو رسم کا پاڈر بنایا تھا اسے آپ اس طرح سے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو لیجئے آپ کا رسم پاڈر بلکل بن کر ریڈی ہے اور ادھر ہمارا ٹماٹر بھی گل چکا ہے اب اس رسم پاڈر کو آپ کو جب دل کریں آپ فٹا فٹ سے بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو یہاں پہ ٹماٹر بھی گل چکا ہے اور میں اس پر ڈالی ہوں 1.5 ٹی سپون ہلدی پاڈر اور 1.5 ٹی سپون رسم پاڈر تو لیجئے بس رسم پاڈر ڈالنا ہے اور ایک سے دو منٹ ہم اسے بس بھونیں گے ٹماٹر کے ساتھ کیونکہ پہلے سے ہی بھونہ ہوا ہے پھر ڈال دیں گے تھوڑا پانی اور یہاں پہ میں ڈالی ہوں 1.5 ٹی سپون رسم پاڈر آپ ٹی سپون رسم پاڈر لیجئے گا ایسے تو کوئی بھی ڈال جاتا لیکن اس میں مین ٹی سپون رسم پاڈر ہی ہوتی ہے ارہر کی ڈال اس کا ہم 1.5 ٹی سپون رسم پاڈر اور پھر ڈال دیں گے ڈھیڑ سارا پانی کیونکہ اس کی جو کنسسٹینسی ہوتی ہے بلکل رنی ہوتی ہے اس میں کوئی ٹھیکنس وغیرہ نہیں ہوتا ہے ایک دم رنی ہوتا ہے اور 5 سے 6 منٹ بوئل کر دیں گے اور لیجئے برسات کر دیجئے ہرے دھنیے کا اور بن کر ریڈی ہو گیا فٹا فٹ سے رسم میں نے املی کا استعمال نہیں کیا ہے اسی لئے سرون کے ٹائم میں ہی گرما گرم رسم میں میں ڈالوں گی 1 ٹی سپون نیمو کا رس اور ہرہ دھنیا سے گارنیس کر دیں گے ایک وار املی کے جگہ پہ آپ نیمو کا رس ڈال کر رسم کو انجوائی کر کے دیکھیں ایک الگ لیول کا ٹیسٹ دیتا ہے آپ اگر چاہے تو آپ از ای سوپ بھی اسے لے سکتے ہیں میں تو اسے گرما گرم چاول کے ساتھ انجوائی کروں گی تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے ٹا ٹا با بائی